بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے اللہ تعالیٰ سے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج آپ کے لئے لے کر آیا ہوں بڑی ہی informative ویڈیو جو آپ کو شاید ایسا طریقہ کوئی نہ بتائے وہ طریقہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ پرانی ساری سے ہم fancy suit کس طرح بناتے ہیں دیکھیں بہت ہی خوبصورت طریقہ آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں دوپٹہ بھی ہم نے نکالنا ہے اس میں ڈھائی میٹر کا اور ہم نے پوری sleeves وغیرہ سب کچھ اس میں سے front wake سب نکالنا ہے اس کے پیٹی کوٹ کو بھی ضائع نہیں کرنا ہے دیکھیں یہ اس جنگہ پر بیلڈ لگا ہوا تھا بلکل اس طرح سے پلیٹے وغیرہ ڈلی ہوئی تھی یہ بیلڈ میں نے اس میں سے ہٹا دیا ہے کھول دیا ہے اس کے بیلڈ کو تو جب بھی آپ کے پاس اس طرح کوئی پرانی ساری ہو آپ اس کو ضائع نہ کریں دیکھیں یہ اس کا سارا آگے تک کا ٹیم رائیڈی دامن ہے ساری کا جو ہوتا ہے نیچے بورڈر یہ اس کا پیٹی کوٹ ہے پیٹی کوٹ کی ہی ہم نے اس میں لائننگ لگانی ہے یعنی کہ اسطر لگانا ہے یہ اس کا پرانا بلاؤس بھی میں نے مانگوا لیا ہے دیکھیں بلاؤس کی ہم اس لیس کو ہٹائیں گے آس تین اوبر سے یہ ہمیں کام میں آئے گی کہیں نہ کہیں دامن وغیرہ پر تو دپٹہ ہم کس طرح بناتے ہیں یہ آپ لوٹ کریں دیکھیں ڈھائی گز کا ہم نے اس کا دپٹہ نکالنا ہے سب سے پہلے ہم نے اس طرح سے ناپ کے ڈھائی گز پر نشان لگانا ہے دیکھیں بلکل ایسے ہم نے اس کا پورا ڈبل 45 یا 46 ڈبل میں اس طرح ہم نے اس کو رکھنا ہے آپ لوٹ کر سکتے ہیں دیکھیں پورا ڈھائی گز کا اس کا ہم نے دپٹہ نکالنا ہے اس طرح سے ہم نے کٹ لگا کر اس کو فولڈ کرنا ہے اور پھر اس کی کٹنگ کر دینی ہے سب سے پہلے ہم نے اس جگہ سے اس کا دپٹہ نکال لینا ہے سب سے پہلے دپٹہ نکال کر اس کا ایک طرف کر دینا ہے کتنا بھی بڑا ناپ ہو ہیوی ناپ ہو ڈبل ایکسل ناپ ہو ڈبل ایکسل ناپ ہو سب بن جاتے ہیں ساری کے اندر دیکھیں یہ دپٹہ اس کا نکل چکا ہے اس دپٹے کو رکھ دیں گے ہم سائیڈ میں اب یہ جو نیچے کا بورڈر ہے اس کو ہمیں ابھی کھولنا پڑے گا اس جگہ سے کیونکہ ہم نے دپٹے پر اس بورڈر کو لگانا ہے دیکھیں اس جگہ اس جگہ ہم بورڈر کو لگا کر دپٹے کو بلکل کمپلیٹ کر دیں گے اور پھر جو بورڈر بچے گا اور جو آستینوں میں سے مکلے گا اس کو ہم فرنگ بیک کے ڈامن پر لگائیں گے اگر بچے گا تو آستینوں پر بھی لگائیں گے تو یہ دیکھیں پیٹی کوٹ میں یہ جو لاسٹک ڈالا ہوا ہے اس لاسٹک کو ہم نے یہاں سے کھولنا ہے تاکہ لائننگ کی لیند پوری آ سکے لمبائی پوری ہو سکے اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا کوئی سستی نہیں کرنی اس کو کھولنا ہے اور دیکھیں یہ بنارسی کا ٹراؤزر صرف بزار سے لیا ہے یہ ٹراؤزر ہم نے اس کے ساتھ بنانا ہے صرف دھائی گس کپڑا بنارسی کا یعنی کہ دھائی میٹر کپڑا بنارسی کا لیا ہے اس کا ہم ٹراؤزر بنا دیں گے اب دیکھیں اس لیس کو ہم نے یہاں سے ہٹانی ہے پہلے دبٹے پہ لگانی ہے پھر جو بچے گی اس کو آگے پیچھے دامن پہ لگانی ہے آستینوں پر سے جو ہٹائیے اس کو بھی ہم استعمال کریں گے اگر آستینوں پر آ سکی تو لگائیں گے ورنہ فرنڈ بیٹ دامن ہم اس کا لیس سے بنائیں گے دیکھیں یہ لیس ہے اس کو ہٹانے کے بعد ہم نے اس کو کس طرح بچھانا ہے دیکھیں میں نے اس طرح بچھایا کتنا بھی ہیوی ناب ہو آپ اس کو اس طرح بچھا لیں دیکھیں میں نے ڈبل فولڈ میں اس کو بچھا لیا ہے فرنڈ بیٹ کو پچیس انچ دامن ہے پچیس انچ دامن کے حساب سے میں نے اس کو دیکھیں اس طرح ڈبل فولڈ کر کے بچھایا اب یہاں سے جو کپڑا اس کا بچے گا یہ والہ اس کی ہم نے نکالنی ہے سلیوز اور یہ پیٹی کوٹ کھول لیا ہے میں نے اس کو دیکھیں جماع بھی لیا ہے سب کچھ پریس پغیرہ لگا کر تو اس کا ہم نے شمیز کٹنگ کرنی ہے اس کی اور پھر بعد میں ہم اس کی کٹنگ کریں گے رکھ کر تو دیکھیں شمیز آپ اسطر جو اس کا نکالتے ہیں وہ آپ اپنے ناب کے حساب سے نکالیں جتنا بھی آپ کا ناب ہو اب دیکھیں دوپٹے پر لگا دی ہے میں نے یہ لیس اور یہ لیس اب تھوڑی بچی ہے تھوڑی کم پڑے گی بیک کے دامن پر نہیں آئے گی تو جو آستین کا پیس ہے وہ ہم بیک پر جوڑ لگا دیں گے تو یہ لیس کا میں نے حساب رکھا کیونکہ مجھے لیس واپس لگانی ہے اب اس کی ہم کٹنگ کر دیں گے دیکھیں فرنڈ بیک آپ کو پتا ہے میں چھوٹا بڑا کٹنا ہوں تاکہ گلا پیچھے نہ جائے تو اس حساب سے میں نے چھوٹا بڑا ہی اس کو نیٹ کو اس کی نکال لینا ہے فرنڈ بیک کے حساب سے اس جگہ سے بھی ہم سمپل اب کٹنگ کر دیں گے جسے اسطر والی شائب کی ہم کٹنگ کرتے ہیں جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کیونکہ میری آنے والی ویڈیو جو ہوگی وہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد جو ویڈیو آئے گی وہ ٹرپل فریل والا میں آپ کو غرارہ بنانا بتاؤں گا بہت خوبصورت اور لیٹس سٹائل ہے وہ ویڈیو میری ہوگی تو وہ آپ تک بہت آسانی پوچھ جائے گی اور میری تمام آنے والی ویڈیو آپ تک بہت آسانی پوچھتی رہیں گی اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بچا دیں گے اب دیکھیں کپڑا جو بچا ہے اس میں سے ہم نے نکالنے بھی ہے اس کی سلیفز دیکھیں کس طرح سلیفز نکالنے گے ہم اس کو یہ دبل کپڑا ہے بس اس کو اس طرح بچائیں گے اور اس کی سلیفز میسے ہم اس طرح سے دپٹہ بھی نکال سکتے ہیں فرنٹ بیک بھی یہ جو اپر کا حصہ ہے گلے کا یہ میں آپ کو بنا کر ابھی دکھاتا ہوں کتنا خوبصورت میں آپ کو گلہ بنا کر اس کا بتاؤں گا تو آپ اس طرح سے جب بھی بنائیں اس طرح سے آپ نکال سکتے ہیں ساری کس طرح دیکھیں دپٹہ نوٹ کریں کیونکہ یہ سب کچھ اسطر والی کمیز سادہ کمیز یہ میں سب آپ کو بتا چکا ہوں سینے کا طریقہ بنانے کا طریقہ نشان لگانے کا طریقہ تو اس لئے میں نے آپ کو نہیں بتایا دپٹہ نوٹ کریں دیکھیں پورا ڈھائی میٹر کا دپٹہ میں نے اس کا نکال دی ہے خوبصورت طریقے سے اور یہ بارڈر پٹی وغیرہ میں نے سب لگا دی ہے اس کو جو اس کا بارڈر میں نے ہٹایا تھا شائٹ کے دامن پر سے جہاں سے میں نے شائٹ نکالی ہے تو اب آپ یہ نوٹ کریں دیکھیں اب اس کی کمیز یہ دپٹہ سوٹ کے ساتھ زبردست لیس کے ساتھ یہ میچ کر رہا ہے دیکھیں اوپر کا جو پلائن حصہ تھا وہاں پر میں نے لمبی لیس لگا کر گلا بنایا لیس میرے پاس سے بچی ہوئی مل گئی تھی دامن پر لیس لگا دی ہے چاکو میں ڈوری پائپن کر دی ہے اس کے یہی مہرون کلر کی دیکھیں بیک کے دامن پر بھی لیس لگا دی سلیفز میں سے جو لیس نکلی تھی وہ بھی میں نے جور لگا کے بیک کے دامن کو بھی لیس لگا دی ہے فرنڈ بیک دونوں دامن پر لیس ہے سلیفز پر لیس نہیں آئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دوری پائپن میں نے کر دی ہے دیکھیں ویسے بھی سلیفز فل اس کی کام سے بھری ہوئی ہے دیکھیں اوپر تک نوٹ کریں آپ سلیفز کو اور یہ لیس وغیرہ یہ سب میرے پاس سے بچی بھی مل گئی تھی لیس چھوٹے چھوٹے سی بٹن میں نے اس میں کندن کے یہ میٹل کے میں نے بٹن اس میں لگا دی ہے تو جب بھی بنا ہے اس طرح بنا لیا کریں آپ ساری کا سوٹ بہترین طریقہ ہے اگر آپ خود نہیں بناتے کسی ٹیلر سے بنواتے ہیں تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں اپنے ٹیلر کو کہ کس طرح ساری کا سوٹ ہم بناتے ہیں کہاں سے کیا چیز نکلے گی بپٹہ کس طرح نکلے گا اور فرنگ سلیفز کیسے نکلیں گی تو کتنے بھی یہ بھی نابو یہ بن جاتا ہے لک نوٹ کریں دیکھیں اب آپ سورتی دیکھیں ماشاءاللہ سے پورا سورت بہترین طریقے سے بن گیا ہے تو یہ آج کی ویڈیو بڑی کام کی ویڈیو تھی بڑی زبردس ویڈیو تھی انشاءاللہ تعلیٰ بھیلتے ہیں آنے والی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو شیئر کیجئے گا اللہ حافظ